بسم اللہ الرحمن الرحمن غلطیاں خطائیں کوتائیاں گناہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے ہر شخص سے خطا ہو جاتا ہے ہر شخص سے گناہ ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے لیکن گناہ پہ قائم رہنا گناہ کی تعویل پیش کرنا خطا پہ قائم رہنا خطا کی تعویل پیش کرنا اس پہ ڈٹے رہنا یہ شرف انسانیت سے بائید ہے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو اپنی غلطیوں سے زجو کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہو اور معافی کا خواہشتگار بھی ہے سب سے بڑی بارگاہ اللہ کی ہے اس سے بڑی بارگاہ کوئی ہے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم غصے میں اور باز اوقات زشتوں کی نزاکت کا خیال کیے بغیر اپنی بات پر اڑ جاتا ہے دیکھیں بات پر اڑ جانا بھی ایک خطا ہے خصوصا ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ آئلی زندگی ازدواجی زندگی میں بہت آتا ہے مطلب بیوی سے کوئی بات ہو گئی کوئی خطا ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی میاں نے بھی کہا ساس نے بھی کہا سسور نے بھی کہا نندوں نے بھی اس کو مصیبت بنا دیا غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھیں تحمل کو اپنائیے اور اس صفت کو بڑھانے میں اس صفت کو اجاگر کرنے میں کونسا اسم ہے جو آپ کی مدد کرے گا الف ستار جللہ جلال یہ ستار ہے جو مہربانی نرمی اور گداز کو عطا کرتا ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی نقصان ہو کوئی بھی ناراض ہو بیوی ناراض ہو کہ میں کیسے چھنے میاں نے بچے چھنے دیئے طلاق کے مسائل کھڑے ہو گئے جو سمجھانے گئے تھے انہوں ہی نیاغ لگا دی بعض اوقات لوگ شریکوں سے تنگ آ جاتے ہیں بعض اوقات لوگ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے جو بڑی نرمی سے آپ کے معاملات کو خراب کر دیا دیکھیں تعریف کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ میں کہوں آپ بہت اچھی ہیں اور اس تعریف کو اور آپ کی تمام صفات کو ضائع کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ آدمی تو بہت اچھی ہیں وہ آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن خیر چھوڑو یہ خیر چھوڑو کے ساتھ جو معاملہ شروع ہوتا ہے یہاں سے خرابی پیدا وہ بچی تو بہت اچھی لیکن یہاں وہ تو فلا جنگر کھڑا رہے تھے پتہ چلا ہوتا ہوتا رشتہ چلا جب ایسی کیفیت آ جائے اور آپ کے اندر دیکھیں سب سے بڑا جو محتسب ہے نا وہ آپ اپنے خود ہیں اور کوئی نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر منفی خصوصیات زیادہ ہیں آپ جلدی منفی خصوصیات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں آپ جلدی برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں آپ جلدی غصہ کر جاتے ہیں آپ جلدی نفرت کرنے لگتے ہیں تو آپ کو جس سہاری کے ضرورت ہے جس نام کے ضرورت ہے وہے بڑا کمال کا اس میں ہے کبھی آپ اس پہ توجہ کریں دیکھیں انسان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ستر پوشی یعنی ستر کو چھپانا ستر کیا ہے مرد کے لئے ناف سے گھٹنوں تک اور عورت چہرے کے علاوہ تمام کی تمام مستور ہے یعنی اسے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے اب اس چھپانے والے معاملات میں اگر کوئی خطا ہو جائے تو اس کو منحیصل فرد اگر کوئی چھپا سکتا ہے تو وہ آپ کا اپنا مہرم دیکھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دی اور لباس کونسا اچھا ہوتا ہے جو آپ کے بدن پہ پورا ہے جس کی نفاست سے جس کی کٹائی سے جس کی سلائی سے جس کی کٹنگ سے آپ کے بدن کا عیب بھی چھپ جائے اور آپ اچھے نظر آنے لگے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے گھر والے آپ کے رشتے آپ کے دوست آپ کے اہباب آپ کے ازدواجی معاملات ان سب میں جو چیز ضروری ہے وہ نرمی اور محبت ہے نرمی اور محبت کے لیے سب سے آسان چیز یہ آپ نکتہ چینی کو چھوڑ دیجئے عدم برداشت کو چھوڑ دیجئے اور ستار کی پنہ میں آجائیں ہر نماز کے بعد ایک سو اکتالیس مطبع یا ستار اوپڑا کیجئے آپ کو حیرت ہوگی کہ چند ہی دنوں میں آپ کی منفی خصوصیات مصبت خصوصیات میں ڈھلنے اللہ تبارک وطاللہ ہمیں اپنے اسم کی برکات سے اپنے اسم کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی قوت اور طاقت عطا فرمائے السلام